اللہ کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی مبارک فرمانِ علی شان ہے ویسے تو اللہ کے رسول کے تمام فرمین بڑے مبارک ہیں بڑے خوبصورت ہیں لیکن بعض دل پر ایسے لگتے ہیں کہ نقش ہو جاتے ہیں فرمائے جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے اللہ جلل شانوں کے سامنے ہاتھ اٹھا آتا ہے استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتا ہے اپنی معصیت پر ڈرنے لگتا ہے اور توبہ کے الفاظ اپنے مو سے نکالتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسے معاف کرتے ہیں جیسے آج اس کی والدہ نے اس کی یمہ نے اسے بے گناہ جناہ ہے توبہ اسلام کے اندر وہ خوبصورت عمل ہے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو اپنے رب سے ملاتا ہے اور توبہ کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے جب گناہ انفرادی ہوں تو توبہ بھی انفرادی ہوتی ہے مگر آج اس امت کا جو حال ہو چکا ہے اس امت کے نوجوانوں کی تنہائیاں جو ناپاک ہو چکی ہیں پلیت ہو چکی ہیں بدبودار ہو چکی ہیں اور اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کا مسلمان آج کی امت اجتماعی توبہ کرے اگر اجتماعی توبہ پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب سر پر آنے کے باوجود معافی مل سکتی ہے تو یہ تو میرے پیارے مصطفیٰ کی امت ہے اللہ جللہ شانہو اس امت کو بہت جلد معاف فرمائیں گے اور توبہ کا عمل اتنا خوبصورت عمل ہے فرمائیں تم توبہ وہ کرو جو نسوحہ ہو نسوحہ کسی کہتے ہیں اپنے گناہوں پر ایسی ندامت اختیار کرنا ایسی شرمندگی اختیار کرنا کہ دوبارہ وہ عمل آپ سے کبھی بھی سرزد نہ ہو بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں